مارچ دو ہزار بیس کے دن جو ہے نامپلی عدالت میں ایک فیصلہ آیا جس میں جو ہے سات کیسس میں بی جے پی کے ورکرز کو بشمل راجہ سنگھ کو بائزت بری کر دیا گیا یہ کیسس جو ہے دو ہزار بارہ میں جو رام نوامی اور ہنمان جہنٹی کے سلسلے میں جو فیسادات پرپا کیے گئے تھے مشیر آباد ایریہ میں خاص طور پر اس کے سات کیسس ہے سات کیسس میں تقریبا جو ہے کہ ایک بیس پچیس آدمی ہر ایف آئی آر میں پچیس سے تیس آدمی کو ڈالا گیا تھا اس کے اندر جس میں پولیس والے سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے کمپلیننٹ بنے تھے اور صرف یہ آج ہی نہیں ہوا کہ بی جے پی کے ورکرز بائزت بری ہوئے ہیں کمینل کیسس میں بلکہ آج سے کچھ دن پہلے چھبیس فیبروری دو ہزار بیس کے دن جو ہے راجہ سنگھ اور تقریبا کئی لوگ جو ہے دو کرمینل کیسس میں وہ بھی دو ہزار بارہ سے ریلیٹڈ سری رام نوامی جو جلوس میں گربڑ کیا گیا تھا اس میں بائزت بری ہوئے تو اب یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ میں تھوڑا آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے کچھ دن پہلے یعنی دو ہزار دس تک بھی جو ہے نہ تو رام نوامی کا جلوس تھا نہ تو ہنمان جہنتی کا جلوس تھا بلکہ دو ہزار دس میں جب سے راجہ سنگھ کارپوریٹر بننے کے بعد سے یہ رام نوامی اور ہنمان جہنتی کا جلوس نکالنا کا ایک یہاں پر سے شروع کیا گیا خیر ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی بھی مذہب کے ماننے والوں کو جمہوریت میں اختیار ہے کہ وہ لوگ کام کر سکتے ہیں اور اپنے مذہب کے برابر اس کا جشن منا سکتے ہیں ریلی نکال سکتے ہیں اور پولیس کو یہ ہے کہ اس کے انتظامات کرنا چاہیے لیکن فرخہ وارانہ تشدد برپا کرنے کے لیے اگر کوئی جلوس یا یہ نکالا جا رہا ہے تو اس کے خلاف میں بھی ایکشن لینا چاہیے تو دو ہزار دس میں پہلی مرتبہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ بڑے پیمانے پہ فساد برپا کیا گیا تھا ہیدر آباد میں کئی مساجد کو مسمار کی یعنی جلایا گیا تھا دو تین مساجد کو نقصان پہنچایا گیا تھا جو بیگم بزار آپ کے گوشہ محل اسیملی کانسٹینسی میں تھے اور مشیر آباد میں بھی ایک ہنمان جہنتی کے جلوس کے نام پہ وہاں پر بھی فساد کیا گیا تھا دو ہزار دس میں فساد کیا گیا دو ہزار گیارہ میں فساد کیا گیا دو ہزار بارہ میں فساد کیا گیا اور اس کے بعد میں جو ہے کہ ہر فساد میں تقریباً پچیس پچیس تیس تیس کیسز بک کیے گئے تھے تو اس وقت پہ میں بھی عثمانیہ ہسپٹل کے خریب میں کسی چھت پہ تھیر کے دیکھ رہا تھا تو چاروں طرف آگ تھی آگ جیسا حالی میں جیسا دلی میں فساد ہوا تھا وہیسا ہی فساد ہوا تھا دو ہزار دس گیارہ بارہ میں تین سال مفسد سے لیکن بڑے حیرت کی بات ہے کہ جو ایفائرز بک کیے گئے تھے یعنی دو ہزار دس میں جو ہے ساٹھ ایفائر بک کیے گئے تھے دو ہزار گیارہ میں ایسی ساٹھ ستر ایفائر بک کیے گئے تھے دو ہزار بارہ میں بھی ساٹھ ستر ایفائر بک کیے تھے اور تقریباً کیسز میں راجہ سنگھ وائی کونٹم بی جے پی کارپوریٹر اور آپ کے کئی بی جے پی کے آر ایس ایس کے لیڈرز کو اور آرگنیزرز کو اس میں کیسز میں دالا گیا تھا ہر ایفائی آر میں جو ہے پچاس سے ساٹھ آدمی کو اکیوز بنایا گیا تھا جیسا ہی دو ہزار چودہ آیا دلنگانہ آزاد ہوا اس کے بعد میں نیا سٹیٹ فارم ہوا ہمارے کیسی آر صاحب چیف منسٹر بنے تو کیسی آر صاحب تو ہم ان کا جو ایک امید ہے عوام میں کہ ایک سیکولر انسان ہے اور مسلمانوں کے حمدرد ہے لائن آرڈر کے معاملے میں بہت سٹرکٹ ہے پولیس کو کھلی چھوٹ دے کے رکھتے ہیں یعنی کشنباہ رائٹس میں چار لوگوں کو فائرنگ کر کے مار دیئے جلدی کنٹرول کرنے کے لیے اور آرڈر انکاؤنٹر میں پانچ لوگ مسلمانوں کو مار دیئے تاکہ فیل خبر یعنی کوئی آئی ایس آئی ایکٹیوٹیس نہیں ہونا بول کے اور تو ایسا ان کا ایک ایمیج بھائے پولیس کے یہ کوئی کمیونل ایلیمنٹس کو پسند نہیں کرتے لیکن حقیقت آئینے کے پیچھے کا جو راز ہے یہ میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسز کو جو ہے لاسٹ یار پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوئی تھی اور سپریم کورٹ کے ایمیج بھائے پارلیمنٹ میں نیا قانون لائے گیا تھا کہ جتنے پبلک ریپریزنٹیوٹس ہیں ان کے لیے تمام کو ایک سپیشل کورٹ فارم کرتے ہوئے ان کی تحقیقات جو ہے ایمیلیس ایمپیس جو بھی کیسز میں اکیوزڈ ہیں فاسٹ ٹریک کورٹ میں لے کے آنا تو یہ پورے دوہزار دس دوہزار یارہ دوہزار بارہ کے راجہ سنگھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز تھے یہ سپیشل کورٹ میں آگئے تو میں اس کو واش کر رہا تھا ہے تمام کیسز میں کیونکہ کچھ کیسز میں میں بھی کمپلیننٹ تھا اور میری بھی گوائی کے سلسلے میں میں جا رہا تھا لیکن بڑے حیرت کی بات یہ ہے کہ راجہ سنگھ جو ہے تمام کیسز میں بی جے پی آر ایس ایس کے ورکرز کے ساتھ میں راجہ سنگھ بائزت بری ہو گیا پورے کیسز میں تو آیا اب راجہ سنگھ کو کون مدد کر رہا ہے کیا ٹی آر ایس کی لیڈرشپ سیمی سافٹ ہندوتوہ سافٹ ہندوتوہ کی لینگ کے تحت ان کو بائزت بری کرواتے جارہے ہیں کورٹ سے جو کیس میں پولیس والے کمپلیننٹ ہوتے ہیں جو کیس میں پولیس والے سو موٹو ایکشن لیتے ہیں اگر اس میں کوئی ملزم بائزت بری ہوتا ہے تو ڈیپارٹمنٹل ان کے اوپر انکوئری کی جاتی ہے ایکشن لیا جاتا ہے آپ کو میں ایک فیمس کیس بتلانا چاہ رہا ہوں یعنی کئی سال پہلے جو ہے حمزہ بن عمر زفر پہلوان کا ایک کیس تھا جس کے اندر انہوں اکویٹل ہوئے تھے تو پولیس والوں کو ڈیسمیسن فرام سرویس کر دیا تھے تو یہاں پر راجہ سنگھ اور بی جے پی کے ورکر جو بائزت بری ہو گئے ہیں تقریباً کئی کیسس میں تیس چالیس کیسس میں راجہ سنگھ کو بائزت بری کر دیا گیا ہے تو اس میں جو ہے پولیس والوں کا کیا رول ہے کیا کیسی آر صاحب اپنے ماتہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور کمیشنر آف پولیس کو یہ بولے ہیں کہ کچھ آئیسی حرکت کرو کہ راجہ سنگھ بائزت بری ہو جائے کچھ آئیسی ہے کیا کیا کچھ فرخہ پرست پولیس آفیسرز جو ہائی ٹاپ موسٹ پلیسرز پہ بیٹے ہوئے ہیں وہ لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں کیا اس کی تحقیقات کرنی چاہیے اب آیا یہاں پر میں جو ہے کہ جو لوگ تقاریر کرتے ہیں اشتیان انگیز مسلم لیڈرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں اصد الدین و ایسی اکبر الدین و ایسی تو میں جو ہے ان سے میرا سوال ہے ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ جو ہے پندرہ منٹ کی تقریر کرتے ہیں آپ جو ہے پندرہ کورڈ کی تقریر کرتے ہیں پندرہ کورڈ سو کورڈ کی تقریر کرتے ہیں تو ہیدر آباد میں یہ واقعات ہوئے کمینل رائٹس اور ہیدر آباد میں مسلم پراپرٹیز کو جلایا گیا ہیدر آباد میں مساجد کو ڈیمیج کیا گیا دو ہزار دز گیارہ بارہ میں آپ یہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے آپ کے پاس سات امیلے ہے آپ کے پاس جو ہے اتنی بڑی طاقت ہے پانچ ہزار چار ہزار کورٹ کی جماعت ہے لیکن لیگللی اس کیسز کے اوپر امیم ٹوٹلی فیل ہو گئی آپ جو ہے ٹی آر ایس اور امیم دونوں ساتھ میں ہیں لیکن راجہ سنگھ بائیزت بری ہو جا رہا تو آخری ہائی کیا کیا میچ فکسنگ ہے بی جے پی ٹی آر ایس امی ایم کی کوئی میچ فکسنگ ہے کہ تم بھی بائیزت بری ہو جاؤں میں بھی بائیزت بری ہو جاتا ہوں آج ہی کوئی میچ فکسنگ چل رہی کیا اب حال ہی میں ہمارے کمیشنر آر پولیس جو ہے راجہ سنگھ جو ہے پہلی مرتبہ بائیزت بری نے ہوا آج سے کچھ جن پہلے گولگونڈا پولیس ٹیشن لیمٹس میں ایک باڈی ملی تھی عبدالخادر آٹو ڈریور کی جو فلکنوہ پولیس ٹیشن سے میسنگ تھا تو اس درمیان جو ہے یہ ہٹن رن کیسز بہت ہو رہے تھے بکریت کے عید کے دن جو ہے کچھ مسلم بچوں کو مارے تھے یہاں پر گلے پہ مار کے بھاگ جا رہے تھے ہمارے چنچل اڑے کے اول ملک پٹ کے بھی بچے تھے جب ایک اے خان صاحب کمیشنر آر پولیس تھے اس کی تحقیقات کی گئی تھی تو وہ عبدالخادر آٹو ڈریور کو بھی مارنے پہ یہی لوگ پائے گئے تھے راجہ سنگھ اور ان کے ساتھی جو بائیڑ سے ناندیڑ پربنی سے آکے یہاں پر ہٹنڈ رن کیسز کر کے جا رہے تھے یہ لوگ تو اس میں بھی گولگونڈا پولیس ٹیشن کیس لیمٹس میں میرے پاس ایف آیا کرائیم نمبر ہے تو راجہ سنگھ بائیززت بری ہو گیا لیکن کچھ اپیل پہ نہیں گئے اومن یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جیسا ٹاس فورس آفیس بلاس کیس میں کچھ مسلم بچے تھے گیارہ سال جیل میں تھے اس کے بعد میں بائیززت بری ہو گئے تو ابھی بائیززت ایکسپیکٹڈ ججمنٹ معلوم کر لے کے پولیس والے جو ہے حکومت جو ہے مسلمانوں کے خلاف میں اپیل پہ جاتی ہائی کورٹ میں لیکن راجہ سنگھ جو کیسز میں بائیززت بری ہو رہا ٹی آر ایز گورنمنٹ ہمارے پولیس والے جو ہے اپیل پہ نہیں جا رہے اور نہ کوئی اتنے تنظیمہ ہیں مارے سیاسی غیر سیاسی مسلم تندی میں جتنے ٹی آر ایس کی تائید کیے تھے کوئی کسی کو یہ شعور نہیں ہے کہ بھئی ایک کمیونل ایلیمنٹ جو ہے بائیززت بری ہو جارہا اور حکومت اس کی مدد کر رہی پولیس آفیسر کچھ اس کی مدد کر رہے ہیں ٹی آر ایس پارٹی اس کی مدد کر رہی تو جا کے ہم نمائندگی کرنا یہ کیسز کو ری اوپن کرانا یہ کیسز کے خلاف میں اپیل کرنا یہ شعور نہیں ہے کسی کو اگر شعور ہے کسی کو تو کیوں دبا ہوا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب آپ دیکھئے چیپ مینسٹر صاحب ہے ہمارے محمود علی صاحب ہمینسٹر ہے ہمیشہ بھولتے رہتے کہ ہمارے چیپ مینسٹر ہے ہمارے چیپ مینسٹر ہے ہمارے چیپ مینسٹر ہے ہمارے یعنی ان کے ہاتھ میں تذویہ صبح نیم میں سے اٹھے جب سے رات تک پڑھتے تو میں سوال کر رہا ہوں ہمینسٹر صاحب سے آپ میں دم ہے کیا آپ بحیثیت ہے ہم مینسٹر آپ یہ راجہ سنگھ کے کیسز کو کھلوا سکتے کیا اگر آپ میں دم ہے تو کل آپ ایک آرڈر نکالو بحیثیت ہے ہم مینسٹر کہ بھئی یہ کیسا ہی نہیں تھے کیسز میں بائزت بری ہو رہا چلیے آپ میں دم نہیں ہے میں ہنڈرٹ پرسنگ گیرنٹی لکھے دے رہا ہوں کہ ہم مینسٹر صاحب آپ یہ نہیں کر سکتے اگر آپ یہ کر لیے اگر آپ آرڈر کریے کہ یہ جتنے کیسز میں راجہ سنگھ بائزت بری ہوا اس کا اگر آپ دوبارہ نکالے تو میں امجد اللہ خان آپ کو جو ہے کھاندے پہ بٹھا کے پورے آزمپورے میں پھر ہوں گا کہ ہمارے ہم مینسٹر مرد ہے بولوں گا آپ نہیں کر سکتے میں ہنڈرٹ پرسنگ گیرنٹی دے رہا ہوں آپ یہ کری نہیں سکتے آپ آپ صرف بہنزوں کا انپی آر کر سکتے آپ دوسرا کم کری نہیں سکتے آپ اب رہی بار ہمارے ایک شعبہ ہوتا انٹیلیجنس کا ہر گورنمنٹ میں ہر پولیس میں ایک آئی جی انٹیلیجنس کا ایک شعبہ ہوتا تو آئی جی انسپیکٹر جنرل آف انٹیلیجنس ایک بڑے پوشپ ایک IPS آفیسر کو رکھتے جو سی ام کی جو حکومت کی کان آک ناک رہتے یہ لوگ تو یہ انٹیلیجنس کا شعبہ کیا کر رہا انٹیلیجنس میں جو ہے ایک مسلم فیلڈ ہوتا ایک ہندو فیلڈ ہوتا جو مسلم آفیسر پہ نظر ہندو سیاستانوں پہ نظر رکھتے یہ ہندو سیاستانوں پہ نظر رکھتے ہیں ہندو سیاستانوں پہ نظر رکھتے ہیں مسلم وڈیدر پہ نظر رکھتے ہیں پہ نظر رکھتے ہیں what is IG intelligence doing i am asking here why he has not submitted a report IG intelligence in an IPS officer why he has not submitted a report on rajah singh getting acquitted who will control rajah singh you tell me who will control do you want Telangana to turn as an Uttar Pradesh you want an BJP to come to power اچھا اب ہمارے کمیشنر آب پولیس بڑے اچھے آیات بیان کرتے آکے سالٹ جنگ میوزیم میں خوران کی آیت بیان کرتے تو ملین مارچ ہوا پچیس کے ساتھ بک کر دیئے آپ کے خواتین کا پروٹیسٹ ہوا گولگنڈا پی ایس میں کیس بک کر دیئے ہمائن نگر پی ایس میں کیس بک کر دیئے خواتین کو ایریسٹ کرا دیئے مغلپورے میں خواتین بیٹے لاکھ زبردستی اٹھا دیئے عمران پرتابگڑی شائر آکے یہ پوچھا خالی کہ یہاں پر شاہین باقیوں نے خائم کیا گیا عمران پرتابگڑی پر کیس بک کر دیئے تو آپ جو ہے بہت چستی سے کام کئے خابیل مبارک بار ہے کہ ایک آفیسر جو ہے رات کے ساڑھے نومبر جلسہ ختم ہوتے آرڈر دے دیئے کیس بک کرو بلکے بہت اچھا کام کرے ٹھیک ہے لیکن آپ کی یہ چستی آپ کی یہ سرپرستی آپ کی یہ دیانت داری آپ کی یہ خابیلیت کہاں پر گئی آر ایسر جو ہے چدر گھنٹ نلونڈا سے لے کر دلسو نگر تک پریٹ کری آپ خاموش رہے انوی وی ایس پربا کر جو ہے پرو سی ایک ریلی نکالا آپ خاموش رہے ویتاوٹ پرمیشن ریلی نکالا انوی وی ایس پربا کر آر ایسر ویتاوٹ پرمیشن پریٹ کری آپ خاموش رہے دیکھئے آج آپ کمیشنر ہے کوئی آپ سے شخصی کوئی اختلافات نہیں لیکن کمیشنر آف پولیس ایک خانون کے تحت کام کرتا ہے چیف مینسٹر بدلتا ہے لیکن پالسی نہیں بدلتی پولیس ڈپارٹمنٹ کی سیاستدان آتے سیاستدان جاتے لیکن پالسی نہیں بدلتی کمیشنر رولز ہیدر آباد بائی سم لاغ پھر اس کے بعد میں آپ کا کیا ہوا کہ آپ جو ہے دھرنا چوک کے اوپر جلنگانا بی جے پی والے ایک میٹنگ لگائے کشنرٹی صاحب آئے راجہ سیگھ اس دن بھی جلوس نکالا آپ دھرنا چوک کے مسئلے پر خاموش رہے پھر اس کے بعد میں جو ہے کھولی خطب شاہ اسٹیڈیم پہ نریندرہ کے بیٹے ایک جلسہ کرے بڑا جلوس نکالے جلوس میں نارے مارے گولی مارو سالوں کو دیش کے غدروں کو آپ کے انسپیکٹر آپ کے اے سی پی سی سکٹ کرے جلوس کو ویتاوٹ پرمیشن خلوت میں آپ کے خلی خطب شاہ سٹیڈیم میں جو ہے وہاں پر ایک سپریم کورٹ کی ایک نامنہت وکیل جو ہے پرانے شہر کے محلوں سے نام لے کر ارے آپ ہیدر آباد کے کورت والے صاحب آپ آپ کی ذمہ داری ہے ہیدر آباد کو دیکھنا لوگ یاد کرنا آج پویترن کمیشنر آف پولیس نہیں رہے اس دنیا میں نہیں ہے لوگ یاد کرتے ان کو ارے ایک نیک انسان کمیشنر آف پولیس آیا تھا یہ ہیدر آباد آپ کا ہے کئی کمیشنر آف پولیس یہاں پر ڈیوٹی کرنے کے بعد میں دوسرے سٹیٹ سے آکے ہیدر آباد کو اپنا لیے یہاں پر مکانے بنا کے رہ گئے اس ہیدر آباد جہاں کے آپ کوت والے ایک سپریم کورٹ کی لائر یہ بولتی ہے کہ پاکستان کے اڈے ایس ای کے اڈے ہیں آپ آئے جب سے دو سال ہونے کو آرہا جب آپ آکے کمیشنر آف پولیس میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کتنے آئی ایس ای کے کیسے آپ بک کرے کتنے آئی ایس ای کے ایجنٹوں کو آپ پکڑے بطلائیے ایک بھی کیس نے ہوا then how come this supreme court لائر says that old city میں جو ہے آئی ایس ای کے اڈے ہیں بولکہ اسٹیٹ پہ سے مارتے اتارنا تھا وہ وکیل کو اگر آپ آپ واقع دیانتدار آفیسر رہتے تو آپ آکے سابقہ میں گری راج کشور آچاریا گری راج کشور ہمارے انوراک شرما بولکہ ڈی سی پی تھے انوراک شرما ڈی سی پی سنٹرل زون تھے آچاریا گری راج کشور جو ہے موزم جائی مارکٹ میں رام نوامی کے جلوس میں جو ہے کچھ اشتیال انگیسی کر رہا تھا تو ڈی سی پی اسٹیٹ پہ چڑھ کے مائک کھیج دیو اس کا مائک کھیج کے وارننگ دیئے کہ اسی وقت مار کے حکال دیتا ہوں ہیدر آباس سے اگر تو خاموچ پہ کیا ہوں نے تو ایسی تیانت داری رہنا ایک پولیس آفی سر میں وہ لیڈی وکل مسلمانوں کو گالیاں دے رہی آپ کی جمعیت خاموچ ہے جلوس نکل رہا ہے جلوس میں گالیاں دے رہے ہیں آپ کی جمعیت خاموچ ہے دو دن خبل جو ہے آج سے کچھ دن پہلے شیواجی کا جہنتی منائیں پورا پرانے پل بلک تین تین پٹے گاڑیوں پر موٹر سائیکلوں پر پھر رہے ہیں جھنڈے لگا کے اُس دن بھی رام مندیر کا گانا لگا رہے ہیں رام مندیر وہیں بنائیں گے جو پروہیبیٹیٹ سانگ ہے کوئی نہیں آپ کی پوری جمعیت اے سی پی ڈی سی پی پورا اسٹاکھ تھہرہا ہے کچھ نہیں ہو رہا دو دن پہلے جو ہے چمپا پیٹ چورستے پہ دلی میں جو پولیس والے مرے ہم کو بھی غم ہیں ہم بھی غم منائیں پولیس والا ہر کسی کی جان ہوتی ہو انٹیلیجنس آفی سر کو مر گیا معصوم اس کا ماں روری ٹی وی پہ آکے باپ رو رہا اس کا باپ بھی پولیس والا ہے ہم بھی غم کریں آپ چورستے پہ چمپا پیٹ چورستے پہ جو ہے جو کنچن باک پولیس ٹیشن لیمٹس میں آتا وہاں پر کچھ بی جے پی آر ایس ایس والے وہی نعرہ گولی مارو سالوں کو ارے کون اجازت دے رہا بھائی کون ہے دیش کا غددر نکال کے تاریخ میں بحث کریں گے آئیے چلیے بی جے پی آر ایس ایس والوں کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آؤ سابقہ ہندوستان آزاد واج اف سے لے کہ آج کی تاریخ تک کتے آر ایس ایس والے گرفتہ رہے سرط پہ معلوم ہوتا تو آج یہ مسئلہ ہے اب یہاں پر بات یہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے اسیملی آنے والی ہے اسیملی کا سیشن چالو ہونے والا ہے میں جو ہے شیر ملت ببر ملت اکبر الدین اویسی سے آپ بولتے کہ میں پورا تلنگانے کا شیر ہوں اور آپ بابا نگر کی الیکشن کی تخریر ہے اور آسٹ نگر کی تخریر ہے کہ میں جس کو چاہے اس کو تخت پہ لٹا سکتا ہوں وقت کے حکمران دارو سلام پہ آتے اندرہ گانڈی آئی میں جس کو چاہے اس کو تخت پہ لٹا سکتا ہوں جس کو چاہے اس کو تخت پہ لٹا سکتا ہوں آج جو ہے آنے والا اسیملی سیشن آپ کے لئے اکبر الدین اویسی کے لئے چیلنج امجد اللہ خانہ چیلنجنگ اگر تم میں دم ہے اگر ایف یو آر ایل مسلم لیڈرشپ پوٹا پہ ایک کوسٹن ان دے اس ایمیلی اس ایمیلی میں ایک اجنمنٹ موشن دالو دال کے اس کے اندر دو ہزار دس دو ہزار گیارہ دو ہزار بارہ میں راجہ سنگ اور بی جے پی کے تمام آر ایس ایس کے لوگ کیسا باعزت بری ہوئے پہلی چیز دوسری چیز کون پولیس والے ہسٹائل ہوئے ہو کیسس میں جا کے کون پولیس والے راجہ سنگھ کو مدد کر رہی کیا کیسی آر صاحب مدد کر رہی کیا ہوم مینشٹر مدد کر رہی کیا ڈی جی پی مدد کر رہی کیا آئی جی انٹیلیجنس مدد کر رہی کیا کمیشنر آف پولیس مدد کر رہی اس کی تیخی خات کروائیے پورے کیسس کو ری اوپن کرائیے آپ میں دم ہے پورے ساتھ ایمیلے تھنگامہ کرنا ہو دن اگر نہیں کریں گے تو پھر میں اسیمیلی کے دن شام میں لائیو آؤں گا لائیو آکے آپ لوگوں کو چھوڑیاں پیش کروں گا میں اگر نہیں کریں گے تو اور مکہ مسجد بلاسٹ کیس کے پورے ملزمین اکویٹل ہو گئے وہ کیس کو بھی ری اوپن کرائیے وٹولی میں آج سے کچھ دن پہلے آدیل آباد میں ایک واقعہ پیش آیا تھا وٹولی میں ایک سرویسمن فوجی کے گھر میں گھس کے اس کے باپ کو اس کی ماں کو اور اس کے بھائیوں کو اس چھے لوگوں کو زندہ جلا دیئے پورے بائیزت بری ہو گئے اس میں بھی گورنمنٹ اپیل پہ نہیں گئی ابھی تک اور یہ ہو رہا کیا تیلنگا نا جب سے فام ہوا راجہ سنگھ تقریباً چالیس پچاس کے سس میں بائیزت بری ہو گیا مکہ مجید کے خاتل بائیزت بری ہو گئے وٹولی کے خاتل بائیزت بری ہو گئے مسلم خیالہ سوری جتے لوگ الیکشن میں مدد کرے ٹی آر ایس کو سب سو رہیں اور آج مجھے حیرت ہوئی آج ٹویٹ دیکھ کے بی جے پی کے ٹویٹر سے یہ بول رہا ہی کہ یہ بائیزت بری ہو گئے ہم بول کے اور کوئی اس کے اوپر مسلم لیڈرشپ کا یا گورنمنٹ کا کوئی ریاکشن نہیں ہے ٹاسوس آفیس بلاس کیس میں بچے گیارہ سال تھے دیکھیں آپ یہاں پر یا تو مسلم لیڈرشپ کی غلط پہیمی بولیے یا حکومت کی فرخہ پرستی ٹی آر ایس پارٹی کی آج بچے بری ہوئے دوسرے دن ٹائمس آف انڈیا میں ایک پولیس آفیسر کا بیان آ رہا کہ وی آر گوئنگ فور این اپیل اندہ ہائی کورٹ اگینس ڈیاکویٹرل بول کے گیارہ سال بچے جیل میں تھے زندگی تباہ ہو گئی انہوں کی ٹاسپور صافیت بلاس کیس میں اور ان کو پھر آپ کیس میں دالے لیکن راجہ سنگھ کے خلاف میں نہیں دال رہے ہیں کیا مطلب ہے یا کر یہ کیا سیاست چل رہی عوام کو شعور آنا چاہیے ٹی آر ایس کے تمام مسلم لیڈرز کو میں چیلنج کرو اگر تم میں دم ہے نا تم لگا جو اپنے آپ کو بول لیتے پھرتے ہم ٹی آر ایس کے لیڈر ہے بلکہ پورے مسلم ایمیلیز ایمیلسیز چیئرمن ڈیپٹی میر صبح ارجنٹ میٹنگ کال کرو ٹی آر ایس کی مینوریٹی سلکی کہ بھئی یہ کیسا دو ہزار دز گیارہ بارہ کے کمینل کیسز میں راجہ سنگھ کیسا بائیزت بری ہو رہا کیا پولیس کیشنڈڈی کو سن رہی کیا پولیس کیسی آر صاحب کو سن رہی تو میں انتظار کروں گا ہمارے اکبر الدین و ایسی صاحب کا ایسے ملی میں آپ اس مسئلے پر بولیں گے ضرور مجھے امید ہے اور امیم کے پورے امیلے سے مجھے امید ہے کہ دو ہزار دز دو ہزار گیارہ دو ہزار بارہ کے کمینل کیسز میں جس میں راجہ سنگھ بائیزت بری ہوا پورے کیسز کی ریوپن ہوئیں گا سٹیٹ گورنمنٹ will go in for an appeal in the مکہ مجید بلاس کیس وٹولی کیس and in this all کمینل کیسز